گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کراچی میں ڈینگی کے بتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں چے سو چیاسی سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں طبیم آہرین کے مطابق ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاط کی جائے مزید جانتے ہیں یاسر سلیم ہمائن مائنے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر سلیم اپ ڈیٹ کیجئے گا اب بکل کراچی میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کراچی میں ڈینگی کے تقریباً بتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اگر سندھ کی بات کی جائے تو پورے صوبے کے اندر تقریباً چھ سو چیاسی سے زائد کیسز جو ہے وہ ڈینگی کے ریپورٹ ہوئے ہیں کراچی میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وزیلا کرنگی کے اندر جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں طبیم آہرین کے مطابق کراچی میں اب ڈینگی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو مچھر ہے یہ اس کا جو لاروہ ہے وہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ سفید پانی کے اندر یہ جو ہے وہ ڈینگی مچھر کی جو ہے وہ افضائش ہوتی ہے طبیم آہرین یہ کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھا جائے کہیں پہ بھی جو ہے وہ کیاریاں ہیں یا پھر کوئی کولر ہے یا پھر کوئی بھی ایسا برتن ہے جس کے اندر پانی جمع ہو سکتا ہے اس کو جمع ہونے نہ دیا جائے اور اگر کئی پہ صاف پانی ہے تو وہاں پہ جو ہے کوئی بھی دوہ ڈال دی جائے تاکہ ڈینگی کا جو لاروہ ہے وہ پھل بھول نہ سکے طبیم آہرین یہ کہتے ہیں کہ جیسے اسے سردیاں بڑھیں گی تو گرمی ٹھیک ہے بہت سکتے ہیں آسیس علیم تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے